آز آپ کے لئے بہت تیسٹی اور ہیلڈی کا ریسپی لے کر آئی ہوں ویسے تو آپ نے ثابت مونگ ڈال کئی بار بنائی ہوگی لیکن آز ہم مونگ کی سبجی بنائیں گے بہت تیسٹی اور مزیدار لگتی ہے کھانے میں اگر آپ اس ریسپی کو دیکھیں گے تو ہر بار اسی طریقے سے بنائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں آز کی ریسپی تو اس کے لئے میں نے ایک کپ بھر کے ثابت مونگ کو اچھے سے صاف کر کے دو تین بار واش کر کے اسے پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیا تھا مکسی میں ڈال دیں گے ساتھی تھوڑا سا ادرک اور دو سے تین ہری مچ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پیس کے تیار کریں گے اور یہاں پہ دو چمچ بیٹر ہم الگ نکال کے رکھ لیں گے باقی بچے ہوئے بیٹر کو ایک باول میں ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے نمک اور حلدی میں نے یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ ڈالا ہے اچھے سے نمک اور حلدی کو ملانے کے بعد اسے ہم تین منٹ تک فینٹ لیں گے تاکہ یہ بیٹر لائٹ ویٹ ہو جائے تو بیٹر کو ہم نے فینٹ لیا ہے اب یہاں پہ کڑھائی میں ہم تین ٹیبل سپون سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل جیسے ہی گرم ہوگا یہاں پہ ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا لیسون ڈال دیں گے لیسون کو ایک ڈیڑھ منٹ تک بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ایک چمچ بھر کے جیرہ ڈال دیں گے جیرہ کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز لیے ہیں پیاز ڈال کے بھی ہم اسے دو تین منٹ تک بھون لیں گے اب تڑکے والی دو لال مچ ڈال دیں گے اس کے ساتھ باریک کٹا ہوا درک ڈال دیں گے دو ہری میچ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو دو چمچ ڈال کا پیسٹ الگ نکال کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے پیاز کے ساتھ میں اس کو دو تین منٹ تک بھون لیں گے ڈال اچھے سے بھون گئی ہے پیاز کے ساتھ میں آپ یہاں پہ دو باری کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر کو ہلکا سا پیاز کے ساتھ میں مکس کر دیں گے اسے ہمیں بھوننا نہیں ہے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اس میں نمک ڈال دیں گے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور یہاں پہ آدھا چمچ لال مچ کا پاورڈر ڈال دیں گے مسالے اور ٹماٹر کو ایک بار ہلکا سا مکس کر دیں گے اسے ہمیں پانی ڈال کر بھونیں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے مکسی میں ڈال کر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اسی طریقے سے ملا دیں گے اب اس کے اوپر ایک چھننی رکھیں گے چھننی رکھنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے نا اس کی اس طریقے سے چھننی کے اوپر ہم وڑیاں بنائیں گے اس طریقے سے آپ کا مسالہ بھی بھون جائے گا اور آپ کی وڑیاں بھی سٹیم ہو جائیں گی تو گیس کی جو فلیم ہے وہ ہمیں سلو رکھنی ہے ساری وڑیاں بنانے کے بعد اسے پانچ منٹ تک کور کر دیں گے کور کر کے سٹیم میں یہ وڑیاں تیار ہو جائیں گی تو یہاں پہ پانچ سے چھ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو وڑیاں ہیں وہ اچھے سے سٹیم ہو گئی ہیں اور مسالہ بھی ہمارا بھون گیا ہے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ چاہے تو اسے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں پر میں اس کو تھوڑا فرائی کر کے استعمال کروں گی تو یہاں پہ مسالہ دیکھئے مسالے نے بھی تیل چھوڑ دیا ہے ٹماٹر وغیرہ اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو آپ کڑھائی الگ رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایک پین میں ہم دو چمچ سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں سٹیم کی ہوئی وڑیاں ڈال کے ہم دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے تو وڑیاں اچھے سے یہاں پہ بھون گئی ہیں تین منٹ تک میں نے بھون لیا ہے ان کا کلر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے تو پین کو الگ اتار لیتے ہیں اب یہاں پہ مسالہ جو تھا ہمارا ہم نے واپس کڑائی رکھ دی ہے اب اس میں میں نے گرم پانی ڈال دیا ہے گریوی آپ کو جتنی بنانی ہے اتنا پانی ڈالیں گریوی میں اُبال آنے کے بعد سٹیم کر کے جو ہم نے وڑیاں کو فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی کرش کر کے کسوری میتھی ڈال دیں گے اور اسے پانچ سے چھ منٹ تک ایسے ہی بننے دیتے ہیں گریوی آپ اپنے حساب سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد سبجی ہماری تیار ہو گئی ہے گیس کو بند کر دیا ہے لاسٹ میں ہرا دھنیا یا پھر ہری مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مکس کر کے آپ اسے روٹی کے ساتھ پانچے کے ساتھ یا پھر رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس طریقے سے مونگ ڈال کی وڑیاں اگر آپ بنا کر سبجی بناتے ہیں ڈال تو آپ نے کئی بار بنائی ہوگی ایک بار اس طریقے سے سبجی کو ضرور بنائیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اپنے فیملی اور فینس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تینکس